نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد حضرات سامین کرام عزیز بھائیوں اور اسلامی ماہ اور بہنیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج کے مجلس کا عنوان ہے تمام مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے اللہ کو راضی کرنے میں رکھا ہے جس نے رب کو راضی کر لیا اس کے سب کام ہو جائیں گے لہٰذا آج کی مجلس جو ہے دو تین روز چلے گی سب سے پہلے آج کی مجلس میں قرآن کریم کی سورہ انام کی آیت نمبر 63 اور 64 پڑھ کر کے اس کے متعلق شریعت متحرہ کا جو معتدل مزاج ہے کہ تمام حالات اور حوادث میں پریشانیاں میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور مسئبت کا دور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن ساتھ ہی احتیاطی تدبیروں کا دوا کا کرنا بھی شریعت نے اس سے منع نہیں کیا ہے بلکہ وہ بھی ضروری ہے لیکن ان دونوں چیزوں میں اعتدال چاہیے دونوں کے درمیان کے اندر اس طریقے سے عمل کرے کہ ایک طرف گلو نہ ہو لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل من ينجیكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تدرن خفیہ لئین انجان من هاده لنکونن من الشاکرین قل اللہ ينجیكم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرقون اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ ان مشرق لوگوں سے فرما دیجئے وہ کون ہے جو تم کو زمین اور سمندر کے ظلمات یعنی کے مصیبتوں سے اس حالت میں نجات دیتا ہے کہ تم اس کو پکارتے ہو کبھی تزلزل ظاہر کر کے کبھی چھکے چھکے اور یوں کہتے ہو کہ یا اللہ اگر آپ ہم کو ان ظلمات اور پریشانیوں سے اب کی اگر نجات دے دیں گے تو ہم ضرور حق شناسی پر قائم بھی رہنے والے اور شکر گزاری کرنے والے ہو جائیں گے یہ مشرقہ نے مکہ ایسا کہتے تھے تو جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے آپ ہی فرما دیجئے کل اللہ ینجیكم منہا ومن کل کرب آپ ان کو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ہی تم کو ان سے نجات دیتا ہے بلکہ ہر گم سے وہی نجات دیتا ہے ومن کل کرب دنیا میں جھوٹی بڑی ہر زمانے جو بھی مسئبت بلائیں پریشانیاں آتی ہے اللہ تعالیٰ ہی نجات دیتے ہیں قل اللہ ینجیكم منہا ومن کل کرب اللہ ہی تم کو بچاتا ہے نجات دیتا ہے شفا دیتا ہے ان مذکورہ ظلمات سے بھی اور ہر طرح کی پریشانی سے ہر طرح کی بیماریوں سے مگر تم ایسے ہو پھر بھی نجات پانے کے بعد بدستور شرک کرنے لگتے ہو یہ ترجمہ پورا ہو گیا اب ان دونوں آیتوں کی ماتحت میں حضرت مفتی شفی صاحب معارف القرآن میں ایک اچھی تشریح کرتے ہیں میں حضرت مفتی شعب کے الفاظ ہی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تھوڑے سے خلاسے کے ساتھ فرماتے ہیں کہ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان بھی ہے کہ ہر انسان کو ہر مسئبت اور تکلیف سے نجات دینے پر اس کو پوری قدرت ہے اور یہ بھی کہ ہر قسم کی مصیبتوں اور تکلیفوں اور پریشانیاں کو دور کرنا صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور یہ بھی کہ ایک ایسی خلی ہوئی حقیقت اور بداحت ہے کہ ساری عمر بوتوں دیوتاؤں کو پجھنے پکارنے والے بھی جب کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو اس وقت بھی وہ صرف خدا تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں حالانکہ وہ اللہ کو نہیں مانتے ایمان والے نہیں ہیں لیکن جب ایسی مصیبت میں گھرتے ہیں تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جیسے کہ قرآن کریم کے اندر سورہ انقبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا رَوْكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ کہ یہ جب بے ایمان کشتے لے کر سمندر میں جاتے ہیں بھور میں وہ تگیانے میں فنس جاتے ہیں جب ہوا اور طفان آتا ہے اور ڈگمگان لگتی ہے ان کی کستی فَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِسِينَ تو اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کو پکرتے ہیں لیکن فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرْ اِذَا هُمْ يُشْرِقُونَ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی ان کو کنارے پر بچا لیتے ہیں نجات دیتے ہیں تو پھر وہ اپنی پورانی رویش پر آتے ہیں اور وہیں اللہ کو چھوڑ کر کے عجیب عجیب طریقے سے شرکہ کرنے لگتے ہیں حضرت مفتی شاہ فرماتے ہیں کہ مشرقین مکہ کا یہ طرز عمل ان کی گداری کے اعتبار سے کتنا ہی بڑا جرمہ ہو مگر مصیبت پڑھنے کے وقت صرف اللہ تعالی کی طرف توجہ اور حقیقت کا اعتراف یہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک تازیہ نئے عبرت ہے کہ ہم اللہ تعالی پر ایمان رکھنے کے باوجود مصیبتوں کے وقت بھی خدا تعالی کو یاد نہیں کرتے بلکہ ہمارا سارا دھیان مادی سامانوں پر گم ہو کر رہ جاتا ہے ہم اگرچہ مرتیوں اور تصویروں اور بوتوں کو اپنا کارساس نفع نقصان دینے والا نہیں سمجھتے ہیں مگر یہ مادی سامان اور مادی اضباب اور یہ آلات اور یہ ڈوکٹر اور یہ مسائل کے حل کرنے کے ظاہر اضباب ہے ہمارے لئے بوتوں سے کم نہیں ہے جن کی فکروں میں ہم ایسے گم ہو چکے ہیں کہ خدا تعالی اور اس کی قدرت کامی اللہ کی طرف کبھی دھیان بھی نہیں ہوتا حضرت آگے فرماتے ہیں حوادیس اور مسائل کا اصلی علاج ہم ہر بیماری میں صرف ڈاکٹروں اور دواؤں اور ہر طوفان اور سیلاب کے وقت صرف مادی سامانوں کو اپنا کارساس سمجھ کر اسی کی فکر میں ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ مالی کے کائنات کی طرف دھیان تک نہیں جاتا حالانکہ قرآن کریم نے بار بار واضح الفات میں فرمایا کہ دنیا کی مصیبتوں اور دنیا کی پریشانی اور حوادیثات اومن انسانوں کے برے عامال کا نتیجہ ہوتا ہے آخرت کی سزا کا ہلکا سا نمونہ ہوتے ہیں اس لحاظ سے یہ مصیبتیں ایک طرح کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے اس کے ذریعے گافل انسانوں کو چونکایا جاتا ہے تاکہ وہ اب بھی اپنے عامال بد کا جائزہ لے کر اس سے باز آ جانے کی فکر میں لگ جاوے اور آخرت کی بڑی سزا سخت سزا سے محفوظ ہو جاوے ابھی آج ہی موبائل کے اوپر ایک عربی کے اندر شیخ جو ہے شکرن کورونا شکرن کورونا کہہ کر کے عجیب طریقے سے جو کچھ حکمتیں اور منافع دنیا کے اندر وجود کے اندر آئی ہے جس کی وجہ سے بڑے بڑے گناہوں کے ہڈے ختم ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے بے شمار فوائد ظاہر ہو گئے ہیں تو جو کچھ حالات اور مسئلتیں مسلمانوں پر آتی ہے تو مسلمانوں کے لئے رحمت ہی ہے خلاصہ یہ ہے کہ عام انسان جو گناہوں سے خالی نہیں ان کو جو بھی بیماریاں حوادیثات مسائیب تکالی پریشانیاں پیس آتی ہے وہ سب گناہوں کے نتائج اور آثار ہے اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تمام مسائیب اور پریشانیاں کا ہر قسم کے حوادیثات اور آفات کا اصلی اور حقیقی علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جاوے پچھلے گناہوں سے استغفار آئندہ ان سے پرہز کرنے کا پختہ ارادہ کرے اللہ تعالیٰی سے رفعے مسائیب کی دعائیں کرے اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ مادی اضباب دواء علاج اور مصیبتوں سے بچنے کی احتیاطی تدبیرے اور مادی تدبیرے بیکار ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اصل کارساز اللہ تعالیٰ کو سمجھے نفع نقصان دینے والا اللہ کو مانے مادی اضباب کو بھی اسی کا انعام سمجھ کر استعمال کر لے کہ سب اضباب اور آلات چیزیں اسی کی پیدا کی ہوئی ہے اسی کی عطا کردہ نعمتیں ہیں اسی کے حکم اور مشیعت کے تابع انسان کی خدمت کرتی ہے آگ ہوا پانی مٹی دنیا کی تمام طاقتیں سب اللہ تعالیٰ کے تابع اور ان کی فرما بردار ہے بغیر اللہ کے ارادے کے نہ آگ جلا سکتی ہے نہ پانی بجا سکتا ہے نہ دواء کوئی نقصان نفع کے بارے میں تاثر رکھ سکتی ہے مولانا رومی فرماتے ہیں تجربہ شاہد ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے گافر ہو کر صرف مادی دنیا کے سامانوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو جتنا وہ سامان کے پیچھے پڑتا ہے پریشانیاں اور بڑھ جاتی ہیں مرض بڑھتا گیا جون جون دواء کی شخصی طور پر کسی دواء یا انجکسن کا کسی وقت مفید ثابت ہونا یا کسی مادی تدویر کا کامیاب ہو جانا گفلت اور معاصیت کے ساتھ بھی ممکن ہے لیکن جب مجموعی حصیت سے پوری خلق خدا کے حالات کا جائزہ لیا جاوے تو یہ سب چیزیں ناکام نظر آتی ہے موجودہ زمانے میں اب مفتی شفیشہ برحمت اللہ علیہ عجیب طریقے سے گویا کہ اس زمانے کو سامنے رکھ کر انہوں نے تشریف فرماتے ہیں موجودہ زمانے میں انسان کو راحت پہنچانے ان کے ہر تکلیف کو دور کرنے کے لیے کیسے کیسے مشینیں آلات سامان ایجاد کیے گئے ہیں اور کیے جا رہے ہیں اب سے پچاس سال پہلے کے انسانوں کو ان کا وہم اور گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا بیماریوں کے علاج کیلئے نئے نئے اتنی دوائیں کے جو جلدی اثر کر جاتی ہے ترہاں ترہاں کے انجیکشن اور بڑے بڑے ماہر ڈاکٹر ان کے لیے جگہ جگہ شفا خانوں کی بہتاد کون نہیں جانتا کہ اب سے پچاس سال پہلے کا انسان ان سب سے محروم تھا سوچتا بھی انسخوج بھی نہیں سکتا تھا لیکن مجموعی حالات کا جائزہ لیا جاوے تو ان آلات اور سامان اور دوائوں سے محروم انسان اتنا بیمار اور کمزور پہلے نہ تھا جتنا آج کا انسان بیماریوں کا شکار ہے اسی طرح آج عام وباؤں کے لیے ترہاں ترہاں کے ٹیکیے اور ٹیبلیٹ اور دوائیں موجود ہیں حوادث سے انسان کو بچانے کے لیے پریشانیوں سے محفوظ کرنے کے لیے آگ بجھانے والے انجین مسئبتوں کے وقت فوری تلہ اور فوری امداد کے ذرائع اور سامان کی فراوانی ہے لیکن جتنا جتنا یہ مادی سامان بڑھتا جاتا ہے انسان حوادثات آفات کا شکار پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ پچھلے دور میں خالق کائنات سے گفلت اور خلوی نافرمانی اتنی نہیں تھی جتنی اب ہے سامان راحت کو خدا تعالی کا اتیہ سمجھ کر شکر گزارے کے ساتھ استعمال کرتے تھے اور آج کا انسان بغاوت کے ساتھ استعمال کرتا ہے اس لیے آلات اور سامان اور دواؤں کی بہتات اور فراوانی اس کو مصیبت سے نہیں بچاتی خلاصہ یہی اس کلام کا کہ مسلمانوں کو مشرقوں کے اس واقعہ سے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ مصیبت کے وقت وہ بھی خدا ہی کو یاد کرتے ہیں مومن کا کام یہ ہے اپنے تمام مسائب اور پریشانیوں اور تکلیفوں کے دور کرنے کے لیے مادی سامان اور تدبیروں سے زیادہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کرے اور نہ انجام وہی ہوگا جو روز مشہدہ میں آ رہا ہے کہ حد تربیر مجموعی حصے سے الٹی پڑتی ہے سیلابوں کو روکنے ان کے نقصانات سے بچنے کی ہزار تدبیریں کی جاتی ہے مگر وہ آتے ہیں اور بار بار آتے ہیں بیماریوں کی علاج کے لیے نئی نئی تدبیریں کی جاتی ہے مگر بیماری روز بہتی جا رہی ہے چیزوں کی گرانی رفع کرنے کے لیے چیزوں کے بھاو اور مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے ہزاروں تدبیریں کی جاتی ہے اور وہ ستھی طور پر محصر بھی معلوم ہوتی ہے لیکن مجموعی حصے سے نتیجہ یہ ہے کہ گرانی روز بروز بڑھتی ہے اور مہنگائی بڑھتی جاتی ہے چوری ڈکیٹی اگوہ رشوت ستانی چور بازاری کو روکنے کے لیے کتنی مادی تدبیریں آج حکومت کی طرف سے استعمال کی جاتی ہے مگر حساب لگائیے تو ہر روز ان گناہوں میں اور زیادہ اضافہ نظر آتا ہے کاش آج کا انسان صرف شخصی اور سطحی اور سرسری نفع نقصان کی سطح سے ذرا بلند ہو کر حالات کا جائزہ لے تو اس کو ثابت ہوگا کہ مجموعی حصے سے ہماری مادی تدبیریں سب ناکام اور فیل ہیں بلکہ ہماری مصیبتوں میں اور اضافہ اور پریشانی اور ٹینسن پیدا کرتی ہے پھر اس قرآنی علاج پر نظر کرے کہ مصیبتوں سے بچنے کی صرف اور صرف ایک ہی راہ اور چانس ہے کہ خالق کائنات کی طرف رجوع کیا جاوے مادی تدبیروں کو بھی اسی کی عطا کی ہوئی نعمت کے طور پر استعمال کیا جاوے اس کے سوا سلامت کی کوئی صورت نہیں ہے معارف القرآن جلدہ تین صفحہ نمبر تین سو چوپن اب آخر میں مختصر دو قصے ذکر کر رہا ہوں حضرت حکیم اکتر صاحب رحمت اللہ علیہ نے معارف مصنوی جلد دوم صفحہ نمبر پانچ سو بیان میں فرماتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک مفقر صاحب نے سوال کیا کہ آپ میرے ایک سوال کا جواب دے تو میں آپ کی نبوت کو تسلیم کرلوں فرمایا کہو کیا سوال ہے تو اس مفقر صاحب نے جنٹیلمنٹ نے کہا اگر کسی کمان سے مسلسل تیروں کی بارش ہو رہی ہو اس کمان سے آدمی تیر چلا رہا ہو تو اس سے بچنے کی تدبیر کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کے جواب کا انتظار فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی جواب بتا ہوا کہ اس متفقر و جنٹیلمنٹ کو کہہ دو کہ تیر چلانے والے کے پاس بھاگ کر کے کھڑا ہو جاوے جہاں سے تیر آ رہے ہیں اسی کے قدموں میں گر جاوے آہ یہی راز ہے ارشاد باری ففر روئی اللہ کا اے لوگو بھاگو اللہ تعالیٰ کی طرف اسی مضمن کو خاجہ عزیز الحسن الرحمت اللہ علیہ مجزوب نے فرمایا بلائیں تیر اور فلق کمان ہے چلانے والا شہنشاہ ہے اسی کے زیر قدم اماں ہے بس اور کوئی مفر نہیں ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے مسائب اور ان کے علاج صفحہ نمبر 164 پر ایک قصہ لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حقیم افلاتون نے سوال کیا اگر آسمان کو کمان فرض کیا جاوے اور مسئیبتوں اور آفات کو اس کمان سے چلنے والے تیر شمار کیے جاوے اور خدا تعالیٰ کو تیر انداز مانا جاوے تو ان مسائب سے بچاؤ کی کیا صورت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مسئبتوں کے تیروں سے بچاؤ کی بہت آسان صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ آدمی تیر مارنے والے کے پہلو میں آ کر کھڑا ہو جاوے اسی کے قدموں میں گر جاوے تو تیر نہیں لگے گا نہ اثر کرے گا اور یہ پہلو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور اللہ کی یاد ہے اللہ کی اطاعت ہے جس میں محبہ ہو کر آدمی اپنے کو مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور یہ محبت و تفیض ہی عاشق کا وہ کام ہے جس سے ہر تلخ ہر کڑوی چیز اس کے لئے سیرین بن جاتی ہے نا خوش تو خوش بود برجان من جان من دل فدائے یار دل رنجان من در طریقت ہر چپ پیش سالک آیت خیر اس است در طریقت ہر چپ پیش سالک آیت خیر اس است در سرات مستقیم نے دل کسے گمراہ نہیں است یعنی کہ اللہ کی راہ میں چلنے والے جو سالک ہوتے ہیں جو معارفت کا راستہ تے کرتے ہیں جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے آوے سرات مستقیم میں وہ اس کی طرف سے خیر ہی خیر ہے سرات مستقیم میں کبھی گمراہ ہی نہیں ہے اس لئے ان دونوں قصوں کو اور مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ کی اس حکیمانہ قرآن کریم کی تفسیر کو سامنے رکھ کر کے موجودہ حالات پر نظر کرے کہ کورونا وغیرہ کے جو کچھ علاج ہے تدبیریں ہیں سرکاری اور حکومت کے طور کے اوپر گھر میں رہنا وغیرہ اس پر بھی عمل کرے لیکن خاص طور پر رمضان کے اس مبارک مہینے کا جس کا پہلا عشرہ ختم ہو گیا ہے اب اس کے بعد کے اندر اب یہ دوسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے رو رو کر کے ہمارے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ کو راضی کر لے ہوئے تو تمام مسائل کا حل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کے باقی ایام کی قدر کرنے کی اپنے وقت تکی قدر کرنے کی توفق نصف فرماوے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین